بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر امریکہ کی طرف سے بڑی پوزیٹیو باتیں کی گئی اور ان پوزیٹیو باتوں میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیررزم کے خلاف بہت اچھا کام کر رہا ہے اس کو سراحتیں ہیں سپورٹ کرتے ہیں لیکن ایت سیم ٹائم کچھ اور کام ہیں جن کو کرنے کی ضرورت ہے ان کے لیے بھی ہم سپورٹ کریں گے امریکہ کی طرف سے کہا گیا اور امریکہ اکثر اوقات اس طرح کے بیانات دیتا رہتا ہے جس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ کبھی پاکستان کو بکپ کر رہے کہہ رہے شاباش اور دہشتگرنوں کے خلاف کاروائی کیجئے تو کبھی کہتا ہے کہ ہم نے جن دہشتگرنوں کے خلاف کہا تھا ان کے خلاف تو آپ نے کاروائی نہیں کی باقی جن کے خلاف مرضی کاروائی کریں اسے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تو اب یہ بیان ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے کراچی سے زفر حلالی صاحب سینئر انیلسٹ ہیں اور شو کے دوران ہمیں جوئن کریں گے آز حمیر صاحب اسلام آباد سے وہ بھی سینئر انیلسٹ ہیں ح حلالی صاحب امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کے ڈائیمنشن سمجھ نہیں آتے جب کام پڑ جاتے امریکہ کو یا پھر کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جس سے مفادات اس کے سیٹسفائیوں تو پاکستان کی تعریف کر دیتا ہے شاباش بول دیتا ہے اور نہیں ہو تو پھر بتعریفی کر دیتا ہے وہ افغانستان اور بھارت کے ساتھ اتحاد کر لیتا ہے ویسے جو آپ نے کہا ہے بلکل صحیح ہے مگر اس پریس کانفرنس میں تھوڑا سا فرق ہے اور فرق جب میں نے دیکھا تو مجھے بڑا میں فرنکلی کافی ناراض ہوا کیوں میں ناراض ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ اس کا یہ مارک ٹونر کا پورا پریس کانفرنس پرے ہیں تو یہ انڈین جنرلس تین انڈین جنرلس نے اس پورے پریس کانفرنس پر سرٹنی ایس کنسرننگ ساؤت ایشیا کو ہائی جیک کر دیا اور انڈین جنرلس جب سوال پوچھتے ہیں مارک ٹونر سے تو وہی سوال وہ پوچھتے ہیں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے پاکستان یہ کر رہا ہے تم کیا کروگے پاکستان ٹیرر سپورٹ کر رہا ہے تم کیا کروگے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ میں تو جاننا چاہتا ہوں بھئی ہمارے جنرلس کدھر تھے کوئی نہیں ہے پاکستان جنرلس اکریڈٹیٹڈ ٹو دس پریس کانفرنس اور اگر کوئی پاکستانی جنرلس نہیں ہے تو ہونا چاہیے کیوں نہیں ہے کہ ہم بھی بھئی پوائنٹ آؤٹ کریں کہ آپ لوگوں نے ہمیں بلیم کر رہے ہیں ممبئی کے لیے اور ہر اٹیک افغانستان کے لیے تو what about یاداب what about بلوچستان what about اور جو چیزیں ہیں جو سمجھوتا ہے ایکسپریس دیکھئے کہنے کی بات صرف یہ ہے کہ ان پریس کانفرنسز میں اگر ہم اپنا نمائندہ نہ بٹھائیں اور وہ پوائنٹڈ سوال جیسے انڈینز پوچھتے ہیں نہیں پوچھیں تو ایسا لگتا ہے کہ the whole discussion is کہ بھئی پاکستان تیرر پہ ہے ہاں ہاں اچھا کر رہا ہے مگر کافی نہیں ہے ہاں تھوڑا سا انہوں نے کچھ کیا ہے مگر کافی نہیں ہے بھئی کوئی آدمی کھڑے ہو کے کہیں کہ جتنا ہم کیا کوئی نہیں کیا اور جتنا successfully ہم نے کیا ہے کوئی نہیں کیا اچھا امریکہ کو کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ افغانستان میں آپ نے اتنے سال گزار دئیے boots on ground تھے آپ لوگوں نے وہاں ڈرون سے اٹیک کروائے لیکن آپ کچھ نہیں کر پائے ایک سوپر پاور ہوتے ہوئے پاکستان نے جو کر دکھایا وہ انڈیا ذرا کر کے دکھا دے ناظر آپ نے پچاس ساٹھ لوگوں کو اپنے مرواہ کے دہشتگردی کے خلاف دکھا دے تو پھر دیکھ لیتے تو حلالی صاحب point out تو ہم لوگ نہیں کرتے یہ تو پہلے ہمارے lobbyists کے حوالے سے بھی یہی حال رہا کہ انڈین lobbyists امریکہ کی سینٹ میں پارلیمنٹ میں اتنے موجود ہیں پاکستان کی ڈپلومیسی کے حوالے سے کیا ہم weak ہیں آپ تو کیونکہ خود بھی ڈپلومیٹر ہیں آپ کو اس میں بہتر پتہ ہوگا دیکھئے ڈپلومیسی کے weak کے بارے میں نہیں ہے ہم اپنے assets کو ڈپلوئی نہیں کرتے ہیں صحیح طریقے سے جیسے میں نے آپ کو کہا بھئی پاکستانی اخباروں کے accredited journalist جو واشنگٹن میں ہیں اور ہوتے تھے UN میں بھی ہیں وہ کدھر ہیں ایسے press conference میں they should be sitting دوسری بات یہ ہے یہ نہیں ہے کہ ہم point کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا point وہ سننا نہیں چاہتے ہیں اب امریکہ کے آپ نے ذکر کیا کہ وہ fail ہو گئے بالکل صحیح کا massive failure ایک لاکھ پچاس ہزار forces کے ساتھ وہ کچھ کر پائے نہیں اب Taliban is resurgent وہ تو ہر دوسری دن attack کر رہے ہیں کابل پہ وہ ہمارے پہ blame کر رہے ہیں بھئی ہمارے area میں اگر آپ صحیح پوچھیں تو اگر وہ لوگ ہیں ان کے رشدداروں بچے یہ وہ ادھر ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں کیوں کہ ہمارا جو duran line ہے وہ it cuts through people's homes تو یہ مثال کے طور پر حکانی گروپ یہ بڑا پرانا گروپ ہے وزیرستان کا یہ تو ادھر ان کا زمین ہے وہ ان کا historical land ہے تو اگر وہ ہیں وہ plan when اتنا نہیں کرتے ہیں ادھر وہ اپنے بچوں اور یہ وہ رکھیں تو کہتے ہیں بھئی ان کے ان کے کیا ہم ان کے خلاف کی ہو جائیں but you have failed you have failed اور آپ سننا نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا ایک massive failure ہے اور پاکستان پہ blame کرو سب سے آسرار راستہ صحیح آیاز امیر صاحب ہیں آیاز امیر صاحب نے join کیا بہت شکریہ آیاز امیر صاحب آیاز صاحب یہ جس طریقے سے امریکہ twist and turn کرتا ہے words کو کبھی شاباش دے دے گا تو کبھی کہے گا do more اور کبھی do more کہے گا تو بیچ میں یہ کہہ دے گا نہیں کام بہت کیا ہے لیکن ابھی اور کرنے کی ضرورت ہے تو اور کتنا کریں کتنی جانے ہم نے قربان کر دی اور ہمیں اپنے ملک کے لیے کرنا چاہیے اپنے خطے کے امن کے لیے کرنا چاہیے امریکہ کدھر سے بادشاہ بنا بیٹھا ہے بھارت کی کہنے پر امریکہ تو دیکھیں ان کو problem ہے اور یہاں پہ جیسے حلالی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں ان کی ناکامی ہوئی ہے تو اس خفت میں اس پریشانی میں پھر وہ جیسے آپ وہ ہاتھ پیر مارتے ہیں اور جو آپ کے ہاتھ پیر میں آ جائے پھر وہ پاکستان کی طرف کو ایسے کرتے ہیں تو یہ بس ایک یہ پہلے بھی ہو چکا ہے جب ہماری involvement امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ تھی پھر وہ چلے گئے ایٹی نائن کے بعد بہادشاہ دھوکے تو یہ ایک جب تک وہ افغانستان کا یہ رہے گا تو ہم پہ وہ ایسے اس قسم کی بات کرتے رہیں گے پر ہمیں ایک چیز ہے کہ اتنا اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ ہمیں calculate کرنا چاہیے اپنے اس میں کہ امریکہ ایسی باتیں کرے گا اور اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ کرے گا لیکن ہمیں تھوڑا سا کندر پیشانے کے ساتھ اس سیچویشن کو فیس کرنا چاہیے صحیح اچھا آیا صاحب ایک اور بات یہ بتا دیجئے گا میں اگر ایک کومنٹ ایڈ کر دوں جی ہلالی صاحب ایک کومنٹ اگر میں آپ کی اجازت سے یہ صحیح کہہ رہے ہیں مگر ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ دیکھئے یہ امریکہ کی تھنکنگ کیا عجیب ہو گئی ہے کہ یہ افغانستان کے پرابلم کو سولف کرنا چاہتے ہیں بائی ٹوکنگ اونڈی ٹو انڈیا افغانستان اور اپنے آپ اینڈیم معنی یہ ٹرائی قوڈری لیٹرل سے چین تو نکال دیا ہمیں بھی نکال دیا انہوں نے اب آپ بتائیں کوئی چیز افغانستان میں سیٹل ہو سکتا ہے ویڈاو پاکستان اور یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ دی ایف کم تو دیس سیٹویشن لگتا یہ کہ دیئر پالیسی اس لوسٹ اس مورنگز اتر تو ایٹس فلوٹنگ آل کل یہ ایک آئیڈیا یہ آئیڈیا معنی یہ انسینٹی ہے کہ پاکستان کے بغیر افغانستان میں امن ہو سکتا ہے تو وائی ڈونٹ دے انکلوڈ اس ٹھیک ہے ایک جگہ پہ تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ طالبان سے ہماری بات کر رہے ہیں جب بات کرانے کی بات آتی ہے تو اس کے بعد پھر بھارت اور افغانستان کو سیپریٹ لے کر بیٹھ جاتے ہیں لیکن ایسا اب امریکہ کی جہاں تک پولیسی کا تعلق ہے تو کچھ ہمیں بھی تو کیش کرانا ہوگا تھوڑے پہلے حلالی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہمارے نمائندے کدھر ہیں ہمارے جرنلسٹ کدھر تھے اس پریس میٹنگ کے اندر یا پریس بریفنگ کے اندر جہاں مارک ٹورنر صاحب نے یہ تمام باتیں کی جب بھارتی کرے گا بات تو دیفنیٹلی پاکستان کے خلاف ہی کرے گا کبھی پاکستان کی فیور میں تو کرے گا نہیں اور ہم پہ تو انیسیسری الزامات بھارت لگاتا ہی رہتا ہے تو ہمارے ڈیفنس پہ بھی تو کوئی ہونا چاہیے ہم کیوں اپنے ایسیچ ڈیپلائی نہیں کر پاتے اس طرح سے ہاں یہ بات ہے بلکل آپ یہ دیکھیں کوئی بھی فورم ہو واشنٹن میں ہو کہیں ہو جو ہندوستانی صحافی ہوتے ہیں اور نمائندے ہوتے ہیں وہ اپنی ترجمانی اپنے ملکی کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ ہماری ایک کمزوری ہے اس کی بہت وجوہات ہو سکتی ہیں پاکستان کے جو سابقہ ہمارے تاریخ میں جو انٹرنل جو اندرونی ڈیویجنز رہے ہیں مارشل اور جمہوریت اور اس قسم کی وجہ سے وہ نہیں ہیں ان کا جو ہے وہ جو ہے بولنا ہے زیادہ یکسوی سے بولتے ہیں یہ ہماری ضرور کمزور اس کمزوری کو پر کرنے کے لیے ہلالی صاحب ہمیں فورن منسٹر چاہیے فورن منسٹری ایکٹیو ہوگی تب کام ہوگا اس حکومت میں تو تین سال گزار لیے فورن منسٹر نہیں رکھ سکے یہ مشہیر خارجہ کے اوپر کام چل رہا ہے وہ بھی سرطاج عزیز تاریخ فاطمی صاحب کے بیچ میں بھی کچھ نہ کچھ چپکلش رہتی ہے وہ لندن میں جب وزیر آزم صاحب بیمار تھے تو پھر اگر وزیر خارجہ نہیں ہے کوئی خارجہ پالیسی کو اہیڈ کرنے کے لیے وزیر آزم کے علاوہ کوئی نہیں ہے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہر جگہ پہ چیزیں ڈپلائے گی وزیر آزم صاحب کے پاس تو پہلی بہت ساری چیزیں اکیٹر کرنے کو دیکھیں یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک فورن منسٹر ہونا چاہیے مگر جتنے لوگ بھی ان کو کہتے ہیں ایڈوائیز یہ سنتے نہیں ہیں اور نا سنیں گے تو لیٹس ایکسپٹ دائٹ کہ اس لحاظ میں اب اگر وہ فورن منسٹر دو ہیں اور ایک نہیں ہیں اور ایفیکٹیو نہیں ہے چلیں صحیح ہے مگر یار خدا کے لیے آپ کے جو دوسرے ایسٹس ہیں مثال کے طور پہ آپ کا ایکسٹرنل پبلسٹی ونگ ہے آپ کا منسٹری آف انفرمیشن ہے آپ کے پریس کانسلرز ہیں پریس منسٹرز ہیں ان کو تو کم سے کم سیلیکٹ کریں ویڈا ویو ٹو کون سے ملک میں وہ جا رہے ہیں ان کو بریف کریں ان کو انسٹرک کریں کہ ادھر ہو ایسا نہ ہو کہ پورا مارک ٹونر کا انٹائر کانفرنس جو dealing with ساؤت ایشیا was devoted to answering pointed انڈین questions ایسا نہیں ہونا چاہیے خدا یہ راکٹ سائنس نہیں ہے this is obvious صحیح ہے اور وہ جو بیس کے قریب پارلیمنٹیرینز بھیجے تھے آزمیر صاحب اس کا بھی بتائیے گا وہ اس کا کیا بنا پارلیمنٹیرینز کو بھیجنا تھا کشمیر کے میٹر پہ وہ تشیر کرنی تھی پاکستان کا موقع بتانا تھا وہ تمام چیزیں حلالی صاحب اس کا کیا بنا میرا خیال اس کو تو آپ رہنے دیں اس مزاق کو وہ جو بیس پارلیمنٹیرینز ہیں جو پہلوانوں نے جا کے بیس دارالخلافے فتح کرنے ہیں یہ تو رہنے دیں اگر دیکھئے نا ہم بھی جو اپنے ساتھ مزاق کرتے ہیں سارا کچھ کر کے تو آپ کو کیا سوجی یہ کارنامہ آپ کو سوجا کہ وہ بیس آدمی جو اپنے سے گفتگو نہیں کر سکتے انہوں نے اوروں سے کیا گفتگو کرنی ہے اور پھر کیا آپ پیچنگ بھیج رہے ہیں اور کہاں بھیج رہے ہیں واشنگٹن میں آپ کے جو اچھے بلے آدمی ہوتے ہیں ان کو کیپیٹل ہل ٹانگریس میں ٹائم نہیں ملتا تو یہ جو ہمارے سورما ہیں وہ وہاں جا کے سب کو وہ قائل کریں گے اور کہیں گے دیکھیں یہ ہمارا موقع ہے کچھ ہمیں اپنے ساتھ تو ایسا مزاق نہیں کرنا چاہیے اپنے ساتھ مزاق نہیں کرنا چاہیے اپنے ساتھ مزاق نہیں کرنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے قوانین یہ ساتھ بھی مزاق نہیں کرنا چاہیے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ یہ قانون کے ساتھ مزاق ہو رہے ہیں وہ خود اپنے آپ کو پیش کریں کرپشن کا پیسہ کھا کر واپس کرنے کی رضا مندی ظاہر کر دیں اور اس کے بعد پھر کرپشن کے باوجود اس وہدے کے اوپر براجمان رہیں یہ ہو رہا ہے ہمارے ملک کے اندر اور نیب سے اس حوالے سے جواب طلب کر لیا گیا لی بارگن بھی ہوتی رہتی ہے یہ بھی ہمارے سامنے ہی ہے کھایا پیسہ اس کے بعد کچھ پیسہ واپس کر دیا کچھ پیسہ واپس نہیں کیا اور آپ صاف شفاف ہوکے ایک دفعہ پھر دھول کر سامنے واپس آگئے سپریم کورٹ نے اس کے اوپر نوٹس دیا اور وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے آئین اور نیب کے قوانین کے خلاف ورزی ہے کوئی سزا نہیں ملے گی ہلالی صاحب ہمارے ملک کے اندر ایک تو پلی بارگن کا سسٹم بڑا عجیب و غریب سہ ہے جس کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں وہ نیب نیشنل اکاؤنٹیبیلٹی آرڈننس 1999 کے تحت سیکشن 25 بی کا کہتے ہیں کہ جی اس کے تھرو ڈیفینڈ ہوتا ہے لیکن جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ کونسٹیوشن اور آئین کی خلاف ورزی ہے نیب کے قوانین کی خلاف ورزی ہے تو ہم کس مود سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ نیب یہ کام کر رہے ہیں اداری یہ کام کر رہے ہیں اور اس کے بعد اسی فوسٹ کے اوپر براجمان رہتے ہیں وہ افسران کرپشنل اور نہیں کریں گے دیکھئے یہ جو انہوں نے ایک انٹرپریٹیشن کیا ہے قانون کا یہ خاصا سوفیسٹیکیٹڈ انٹرپریٹیشن ہے معنی ہمارے سٹینڈرز کی مطابق کہ یہ وائلیشن ہے ایک لحاظ سے بلکل صحیح ہے کہ دیکھئے کمال کی بات یہ ہے کہ جب آپ پکڑے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں ہاں ہاں میں نے یہ بھی چوری کیا بھئی وہ آپ ایڈمیٹ کر دیں گے انٹرپریٹیشن وہ ویسے ہی کر لیتے ہیں اور اگر ایویڈنس پوائنٹس تو پھر بھی آپ پکڑے جاتے ہیں تو یہ کیا بڑی بات ہے کہ آپ نے ایڈمیٹ کیا میرے خیال میں یہ بالکل صحیح ہے جو آدمی پکڑے گیا اور اس ریویل یہ ہوتا ہے اگر ایز ایز ایڈمیشن یا دوسری انویسٹیگیشن کہ اس نے پیسے چوری کیا اس کو پورا سزا ملنا چاہیے اور اس میں سے کوئی پلی بارگن یہ وہ نہیں ہونا چاہیے مگر ایک کنڈیشن ہے کہ ایک آدمی پکڑے نہیں گیا نہ اس کے خلاف کوئی خاص سسپیشن تھی خود آیا کہنے لگا جی میرا کانفرنس ڈاز ناٹ پرمیٹ میں نے چوری کیا میرا کانفرنس ڈاز ناٹ پرمیٹ میرے خیال میں اس آدمی کو جس پہ خلاف کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہا تھا شاید شاید آپ کچھ نرمی دکھا سکے مگر بالکل سپریم کورٹ آئے کمپلیٹلی اگری یہ تو ہوئی نہیں سکتا کہ آپ ایک کمٹ کرائم کرے کہ ہاں ہاں میں ایڈمیٹ کرتا ہوں اور دوسرے دن دفتر آ جائیں کہ چوتھے دن پھر آپ کرائم کے اوپر کام کرنے لگ جائیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس آئیے نانسنس صحیح ایاس صاحب اگر کوئی پکڑا جائے تو وہ مان جائے نہ پکڑا جائے تو وہ لے کہ ٹھیک ہے جی میں نے کوئی کام نہیں کیا اس طرح کی کوئی کرپشن میرے ذمہ نہیں ہے لیکن جب پکڑے جائیں تو اس کے بعد پیسے واپس دے دے کچھ اور وہ پیسے بھی پورے نہیں ملتے ہمارے نیشنل جو ریزروز ہیں اس کو اس سے کتنا ڈیمیج ہو رہے ہیں حکومت نیب کیا صرف اسی کام کے لیے کہ اگر کوئی کرپشن کر لے تو اس کو راستہ دیا جا سکے وے آؤٹ دیا جا سکے دیکھیں نا یہ جو پریزنٹ سٹرکچر ہے نیب قانون کا یہ پرویز مشرف کے زمانے میں اس کا وہ ڈالا گیا تھا پہلے بھی تھا نیب لیکن یہ جو آج کل کا یہ قانون شانونہ تب یہ ہوا تھا انہوں نے یہ آپ چیزیں رکھیں نیب انہوں نے یہ اکامٹابلٹی بڑے زور شور سے شروع کی پھر وہ سیاسی مسئلتوں کا شکار ہو گیا پھر انہوں نے قانون میں ایسے گنجائش پیدا کیے اور اب یہ حالت ہے کہ نیب ہے ایک چیئرمن صاحب ہے جو تقریریں بہت کرتے ہیں کوئی بین الاقوامی فورم نہیں ہے جہاں پہ وہ ورد اور جو ہے تقریر یا وہ نہیں کرتے نصیت نہیں کرتے کرپشن کے بارے میں لیکن یہ ایسے کیسز ہیں اب آپ نے قانون میں وہ چھوٹ دی ہوئی ہے قانون آپ نے ایسا بنایا ہوا ہے اور آپ دیکھ لیں کارکردی نیب کی کہاں ہے یہاں سے لے کے کراچی تک کیسے ہے بس ایسے ہی پھر چلے گا تو ایسا مگر ہم نے قانون بنایا ہے تو پھر سپرینگ کورٹ نے کیسے کہا کہ یہ قانون نیب کے قوانین اور آئین کی خلاف ورزی اگر قانون ہے تو پھر سپرینگ کورٹ ایسے کیوں کہے گی اب یہ مجھے پتہ نہیں کہ آپ سپیسیفکٹی کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں میں جس شہر میں بیٹھا ہوں وہاں پہ اخباریں بھی تھوڑی لیٹ آتی ہیں تو ابھی تک تو اخباریں بھی نہیں آئیں تو مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ سپیسیفکٹی آپ بات کر رہے ہیں یہ سندھ کے اندر ساڑھے چار سو کے قریب افسر ایسے ہیں جنہوں نے کرپشن کی کرپشن کے بعد اس طرح سے پلی بارگن ہوئی اس طرح سے خود سے پیسے واپس کرنے کی بات ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ اسی عہدے کے اوپر موجود ہیں چلیے اگر کسی نے پیسے واپس بھی کر دیا اس پلی بارگن سے فائدہ بھی اٹھا لیا مستفید بھی ہو گئے تو اس کے بعد وہ اسی عہدے پہ رہے گا تو اسے ایک دفعہ پھر موقع نہیں ملے گا کہ دوبارہ سے کرپشن کرے وہ دیکھیں نا بات سنیے کہ اگر یہ سپریم کورٹ صرف اس کیس میں نہیں بلکہ اور درجنوں کیس ہوتے ہیں جس میں اوبزرویشنز ایسے دے دیتی ہیں اوبزرویشن جو ہے وہ اخبارات اور ٹی وی نیوز کا وہ ہیڈ لائن بن جاتی ہے پر اس اوبزرویشنز سے فائدہ کیا ہے جب اس کا کچھ عمل درامت نہیں ہوتا آپ جیسے سندھ کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا چلیں کہہ دیا انہوں نے اس کے بعد ہوا کیا ہے تو ایسی اوبزرویشنز کا فائدہ کیا ہے کیونکہ وہ جو آپ چار ساڑھے چار سو آپ سران کہہ رہے ہیں وہ تو وہی رہیں گے ان کے خلاف تو ایکشن کوئی نہیں ہوگا تو پھر جیسے میں نے کوئی اداریاں لکھ دیا تو ویسے ہی سپریم کورٹ نے پھر رہتے ریمارکس پاس کر دی ان پر ایک ہی فائدہ ہوگا یعنی وہ وہی والی بات ہے کہ چیز سامنے تو آ جائے گی لیکن حلالی صاحب پھر تو یہ ایک طرح سے جڈیشری کے اوپر یا کسی بھی محک میں کوئی اوپر بد اعتمادی ہو گئی نا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی وہ ادارہ ایسی بات کر دے گا لیکن اس کے باوجود کچھ ہو نہیں پائے گا تو پھر عوام کدھر سے امید رکھیں گے یہ تو افسروں کی بات ہے یہ اداروں کی بات ہے یہ قومی خزانے کی بات ہے تو پھر ایک عام شخص جب جڈیشری کے پاس جائے یا کوئی کیس لے کر جائے اسے تو بالکل نا امیدی ہوگی نہیں ایک چیز یاد رکھیں یہ مشرف کے سمانے میں جب یہ ایک دیا تھا یہ پھلی باغین یہ کیا تھا اس لیے کہ اس وقت کانسنٹریشن یہ تھا کہ پیسے واپس ملے معنی ملک کے خزانے سے جو پیسے چوری ہوئے ہیں وہ واپس ملے میرے خیال میں پیسے چوری ہونا اور واپس ملنا is not the point integrity اس آفسر کا that is the point اور اگر اس کی integrity compromise اور ہو جاتی ہے whether he admits it or not جب investigation شروع ہوتا ہے at what stage he admits کہ بھئی ہاں میں نے چوری کی اس کی integrity کم ہے اس کو پھر the full force of the law ملنا چاہیے نہ صرف dismissal but banning from any government service یہ جو ہے in other words the focus should change ادھر تو integrity پہ وزیر آزم کی سوال اٹھ گیا تو پھر میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ guilty ہیں ان کو 20 سال کی banning کرنا چاہیے اور 40 سال کی میرے خیال میں سزا ملنا چاہیے اس لیے کہ number one citizen of پاکستان اگر اگر وہ نکل آئے is found to be guilty تو اس کو تو exemplary punishment ملنا چاہیے ابراعی punishment ملنا چاہیے کہ پوری دنیا کو پتا چلے کہ اگر responsibility میں آپ ہیں اور چوری کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کا سزا یہ آپ کا حشر ہوگا بلکل ایک اگزامپل ہم نے سیٹ کر دی نا آیاز صاحب آیاز صاحب کی طرف میں جاؤں گی آیاز صاحب ایک اگزامپل سیٹ ہو گئی نا کہ پینما لیگز کے مسئلے کے بعد تمام الزامات آنے کے باوجود بھی وزیراعظم اپنی کرسی پر رہیں گے وہ ایتھکلی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ میں تنہیں عرصے تک جب تک کیس چل رہے ہیں میں سائٹ پہ ہو جاؤں گا تو پھر یہ افسر کیوں کر سائٹ پہ ہوں گے کس مو سے سائٹ پہ رہوں گے وہ تو کہیں گے ٹھیک ہے جب بڑے بیٹھے ہوئے تو ہم بھی بیٹھے رہیں گے وہ ایک فالو اپ ہوتا ہے نا نہیں بھئے یہ آپ کس ملک کے اور کس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ الزام لگے اور یہاں کے وزیراعظم جائے ہیں وہ کہے اچھا جی جب تک الزام وہ ہے اس کا ایک طرف نہیں ہوتے ہم عوضہ چھوڑ رہے ہیں یہ اسلامی جمہوریت پاکستان کی آپ بات کریں کسی اور ملک کی آپ نہ بات کریں یہاں تو پتہ نہیں کیا کچھ یہاں کبھی جنہوں نے ملک توڑا ٹوٹ کیا پتہ نہیں کیا ہوا جنگیں شروع کی کچھ نہیں ہوا نہیں ہوا پینما لیگز بھی اسی زمرے میں آتا ہے کس نے یہاں پہ جانا ہے اور کس نے یہاں پہ پوچھنا ہے یہ آپ غلطی سے کوئی پینل اقوامی جو ہے کوئی کسی طریقے سے یہ ریولیشنز پینما لیگز کے بارے میں آگے پر آپ دیکھنے اپریل سے لے کے آج سا کتنی مچھلی جو ہے تیزی سے آپ اسے پٹھنے کی کوشش کریں تو وہ پانے میں نہیں تیرتی جتنی کے جن پہ الزام لگے ہیں وہ ادھر ادھر آپ انہیں مطلب آپ کے ہاتھ وہ آئی نہیں رہے یہ تو جو جوڈیشن کمیشن تی او آرز والا معاملہ یہ تو اگلے دس ساتھ آپ یہ نہیں تیہ کریں گے کجا اس کے کہ پھر اس کے تیہ آپ کاربائی شروع کریں جی ہلالی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے پالیٹیشنز کی عادتیں عوام نے خراب کی ہے یہ عوام ہی ایسی ہے آپ دیکھ رہے ہیں دستی نے جھوٹ بولا اپنے کولیفیکیشنز کے بعد اس کو پھر الیکٹ کر دیں میں کہتا ہوں یہ عوام ہی ایسی ہے چوروں کو ہی الیکٹ کرتی ہیں ون تھرڈ پارلمنٹ کے خلاف میرے خیال کیسز ہیں اور یہ پاکستان کا سپیشل فیچر نہیں ہے ہندوستان میں دو سو تیس یا دو سو سین تیس ان کے جو پارلمنٹیرینز ہیں ان کے خلاف چارجز لگے ہوئے ہیں اور کرپشن اور کرمینل دیکھیں افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ جب سوسائیٹی ایسے ہو گئی ہے جب کرمینائیزیشن ہو گئی ہے سوسائیٹی یہ کرمینل انٹرپرائز بن گئے تو what do you expect nobody takes seriously جب تک آپ سزا نہ کریں ٹھیک ہے اب ہم لوگوں کو پکستانی پڑے گی لیکن کس سے شروع کریں کس سے نہ شروع کریں جب تی او آر کمیٹی نہیں ڈیسائیڈ کر سکی تو عوام کیسے ڈیسائیڈ کر پائیں گے الیکشن کی بات کی ہلالی صاحب نے ابھی آگے شو میں بہت اور ٹاپکس بھی ڈسکس کریں گے لیکن at the same time یہ چیز بھی important ہے کہ accountability ہو checks and balances ہو بریک کی طرف جائیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے شو کو کچھ نہیں کریں گے Welcome back after break بریک پہ جائیں بات کر رہے تھے ہم corruption کے حوالے سے تو corruption جہاں ہوتی ہے وہاں عوام فوری طور پر ہٹھکڑی ہوتی ہے اور demand کرنے لگ جاتی ہے کہ corruption کا خاتمہ کریں صرف اور صرف corruption کا خاتمے کی بات نہیں پاکستان میں تو ملک سے غداری کی بھی بہت ساری باتیں آئیں اور کراچی کی بات کریں تو کراچی میں ایک نیا banner culture سامنے آیا ہے جو بھی پیغام دینا ہو چاہے وہ نامعلوم افراد نے دینا ہو یا اہلیانے کراچی نے دینا ہو یا کسی سیاسی جماعت کے کسی لیڈر نے دینا ہو وہ banners کے ذریعے کہتے ہیں پہلے وہ move on پاکستان کے banners سامنے آئے اس کے بعد banners سامنے آئے فاروق سبتار صاحب کی مکم پاکستان بنانے کے بعد اور اب نئے banners سامنے آئے ہیں نئے banners کے اوپر صاف صاف لکھا ہے کہ جو ملک کا غدار ہے وہ موت کا غدار ہے سرک سیاہی سے لکھے ہوئے سرک نوشنائی سے لکھے ہوئے یہ banners جگہ جگہ آویزہ ہیں کراچی میں اور ان سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کون ہے ڈاکٹر حسن اسکری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر صاحب کراچی میں یہ کیا کلچر ڈیویلپ ہو گیا ہے کہ جس نے جو بات کرنی ہو وہ banners کے ذریعے کہتا ہے چاہے وہ فیصل واؤڈا صاحب ہو جنہوں نے کرپشن کی بات کرنی ہو یا پھر ملک سے غداری کی بات اہلی آنے کراچی نے کرنی ہو کون banners لگا رہے اور کسی کو پتا کی نہیں چلتا کب لگائے جاتے ہیں دیکھیں کراچی کی جو ڈیویلپمنٹس اب ہم دیکھ رہے ہیں اچھلے چند دنوں سے اس کو آپ کو یوں دیکھنا چاہیے کہ کراچی میں ایک transition ہے ایک خلاع وہاں پیدا ہوا ہے جلتان خسین کے سائیڈ لائن ہونے کی وجہ سے تو ان کی وجہ سے کچھ تو پرانی قوتیں ہیں جو اپنے آپ کو assert کر کے اپنی حیثیت کو مستحقم کرنا چاہتی ہیں اور اس میں جلتان خسین کے ہمدرد بھی ہیں اور دوسرا گروپ بھی موجود ہے نئی قوتیں بھی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ اپنے لیے space جو ہے بنائی جا سکتی ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کراچی کی politics کے اندار اس status وہ کو maintain کرنا ہے جہاں نئی قوتوں نے جگہ بنانی ہے یہ competition ہے جو آپ کو منیفیسٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اس قسم کے جلسے دلوس میں جو پورٹلز لگتے ہیں بینرز لگتے ہیں اس کے اندر اور ہم نے دیکھا یہ ہے کراچی کے اندر کہ اب التاب حسین کی تصاویر جو تھڑپوں پہ لگی ہوتی تھی وہ بھی اب ہمیں نظر نہیں آتی تو یہ ایک ترازیشن میں ایک کمپیٹیشن جو ہاں لوکل کمپیٹنگ پورٹلز ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی مینیفیسٹیشن یہ سب چیز ہیں اچھا اگر یہ کمپیٹنگ فورسز کی مینیفیسٹیشن ہے حلالی صاحب یا پھر یہ اس ایکسپریشن کا طریقہ ہے کراچی کے شہریوں کا یا پاکستان کے شہریوں کا جو کہ سڑکوں پر نظر آ رہا ہے تو پھر تو اس حساب سے الیکشنز کے اندر ایمکیو ایم کے میئر کا منتخب ہونا یا الیکشنز کے اندر ایمکیو ایم کو برطری ملنا یہ چیز نہیں ہونی چاہیی تھی اگر واقعی میں مینیفیسٹیشن تو ایک سائٹ پہ الیکشنز میں بھی تو نظر آ رہی ہے بلکل بڑا اچھا سوال ہے آپ کا اس ایسا مگر میں آپ کو ایک تھوڑے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے مہاجر جو ہے وہ بڑا پیٹریوٹک آدمی ہے اور وہ بڑا پروٹیکٹیو ہے پاکستان کے بارے میں وہ نہیں چاہتا کوئی اس کو گالیاں دے پاکستان کو اور جب ان کا لیڈر نے گالی دیا تو وہ they have reacted with disgust بلکل اور ان کا genuine disgust ہے مگر اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں گے اور چلے جائیں گے یہ جو بات ہے ان کا لیڈر کا واقعے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر دیا ہے اور دوسری بات یہ جو بینرز لگانا میرے خیال میں یہ کیا بڑی بات ہے میرے کوئی بھی اگر میں ادھر ہوتا تو میں بھی یہ بینر لگا دیتا بھئی کیوں نہیں ملک کا غدار جو ہے ملک کے خلاف جو ہے وہ واقعے غدار ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے کہ ایک قسم کا opposition ہوئے میرا خواہش یہ ہے کہ وہ spontaneous ہو وہ واقع has come from within the people اور ایسا نہ ہو کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی نے ان کو کہا یہ کرو وہ کرو اگر یہ spontaneous ہے تو بڑا اچھا بات ہے مگر آپ کا جو بڑا intelligence سوال تھا initially اس میں کوئی impact نہیں ہوگا میرے خیال میں very little impact on the outcome of the elections جو MQM کے ساتھ ہیں وہ MQM کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ وفاداری چینج نہیں کرنے والے اچھا یا سمیر صاحب تمام عوام یہ دیکھ رہی تھی especially کراچی کے عوام جو ڈرے ہوئے تھے سہمے ہوئے تھے پہلے MQM کا خوف ہوتا تھا militant group کا ان کے خوف ہوتا تھا وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ شاید نواز شریف صاحب کی حکومت کچھ نہ کچھ کرے گی کوئی پیغام پہنچائے گی وہ سکوٹلینڈ یارڈ کو جو تمام چیزیں بھیجی گئی بطانیہ کی حکومت کو تمام دستاویزات بھیجے گئے وہاں سے تو یہ جواب آ گیا کہ یہ کافی نہیں ہے ناکافی evidence بھیجا گیا ہے تو پھر کیا عوام اب خود اپنے ہاتھوں میں یہ چیز لے لے گی بینرز کیا اس کا پہلا قدم ہے اب عوام جو ہے جو بینرز لگا رہے ہیں وہ پتہ نہیں کون ہیں جس قسم کے بینرز وہاں پہ لگتے ہیں کوئی نہ کوئی طاقت قوت ہے جو پیچھے ہوتی ہے اور کراچی میں جو ڈائلوگ یا مقالمہ ہوتا ہے یہ بینرز لگانا بھی اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے کراچی اب اتنا بڑا ایک شہر ہے اس کے بیچ میں جو شیڈوز اور فورسز جو پلے کر رہی ہوتی ہیں کچھ نظر آتی ہیں کچھ کے بارے میں آپ کیا سی کر سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ ہوں گی وہاں پہ تو آپ کراچی میں ایسے ہی صورتحال ہیں پر یہاں پہ حکومت کا تعلق ہے ایک تو بات ہے کہ کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سنٹرل گورنمنٹ کا عمل دخل بہت کم ہے سوائے زبانی جمع خرچ کے جیسے وقتاً فوقتاً وزیر داخلہ کوئی بیانے داگ دیتے ہیں لیکن عملاً ان کا کراچی کے حالات سے کوئی واسطہ نہیں ہے اس کورپنٹ نے ویسے بھی جو ہے یا کشمیر کا مسئلہ ہو یا ایمکیوم کا مسئلہ ہو انہوں نے خانہ پوری ضرور کی ہے بیانشان جو دینا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں لیکن جیسے جس زور و شور سے ترکی نے فتولہ گولن کو ایکس ٹرڈیشن کی بات کی امریکہ سے اس زور شور سے تو ہم برطانیہ سے بات نہیں کر رہے نا کہ آپ ہلتا فسین کے ساتھ یہ کریں ایک آدمی وہاں بیٹھا ہوا ہے اس قسم کے بیانات دے رہا ہے میرا خیال ہے انگلستان جو ہے کسی اور آدمی کو ایسی تقریر وہاں بیٹھ کے کرنے کی اجازت نہ دے لیکن اس کے بارے نرم گوشہ یا نرمی بڑھتی جاتی ہے اور ہماری حکومت بھی جس تن تو تیزی سے بات کرنی چاہیے انگلستان سے وہ نہیں کر پاتی لیکن ایک اور بات بھی ہے جب آدھے آپ کے حکمرانوں کا گرمیوں کے گھر جو ہیں وہ لنڈن میں ہوں تو پھر آپ یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ بڑی اردوان جیسی زبان جو ہے وہ لنڈن سے استعمال کریں گے جیسے کہ دبائی میں ہمارے وہ پیسے پسے ہوئے پیٹی سی ایل کہ ابھی تک کوئی حکومت صحیح کہہ سکتی ہے ہم سے بات کہ آپ باپس کریں کیونکہ ساروں کے گھر وہاں پہ ہیں تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے ہمیں بات کرتی ہے چھیک ہے اور واقعی میں جب کانفلیکٹ اف انٹریسٹ ہوگا تو پر کس طریقے سے بات کر سکے گی حسن اسکری صاحب جب لنڈن کی بات کی جائے یا کسی بھی ملک کی بات کی جائے تو پاکستان میں بہت سارے ایسے خوانین ہیں جو 1947 کے برطانیہ کے زمانے کے چلے آرہے ہیں اور وہ ابھی بھی ہم کیاری فورڈ کر رہے ہیں تو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی اگر پاکستان کے بننے کے بعد کوئی نہیں ہو پائی تو وہ 1925 کی ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کو استعمال کرتے ہو ایل تا فسین صاحب کے بارے میں کیوں بات نہیں کی جاتی نہیں دیکھیں اس میں جو مسئلہ ہے وہ بریٹش کوٹس جب تک یہ ایکسٹ نہ کریں کہ جو میٹیریل ان کے خلاف ہے واقعی وہ نفرت پیدا کرتا ہے اس وقت تک ان کو سزا جو ہے وہاں سے وننگ ہوگی اور اس کو وہاں سے معاملات آگے نہیں بڑھیں گے پرابلم جو ہمیں یہاں نظر آتی ہے کہ برطانوی حکومت بھی ایک سیاست یہاں کھیلتی ہے اس کو ایلتا حسین کو وہ ایک اہم کارڈ سمجھتی ہے پاکستان کی پولٹکس پہ پاکستان کے اوپر انفلنس استعمال کرنے کے لئے لہٰذا وہ اتنے کین نہیں ہوں گے کہ وہ آپ ایلتا حسین کو پاکستان کے آتھارٹیز کو ہینڈ آور کرتے دوسری اس کی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے جس کی وجہ سے شاید فالٹور پہ کچھ نہ ہو سکے وہ یہ ہے کہ ہماری جو حکومت ہے فیڈرل حکومت ہے اس کے جو کار پر لازان ہوتے ہیں وہ پبلک کے سامنے بیان تو بڑے پریوش دیتے ہیں کیونکہ ہمارا دسکورس جو ہے وہ بڑے ہائی ٹیمپو پہ رکھا جاتا ہے لیکن جب ایکٹیونی اقدامات اٹھانے کی بات کی جاتی ہے تو پھر وہ ہی آرام سے فلو ایکشن تھوڑا بہت چیزیں بھیج دیں نہیں بھیج دیں آپ کو یہ ریکنائز کرنا ہے آپ اس پہ لیگل اوپینین دیں گے بریٹیش کورٹ میں یہ باتیں چل سکیں گی کہ نہیں چل سکیں گی لہذا میرا نہیں خیال کہ ہماری حکومت کو اتنی سیریس ہوگی کہ الطاف حسین کو یہاں لائے جائے کیونکہ ہماری حکومت کو فکر یہ ہوگی کہ اگر ان کو یہاں لائے گیا تو ان کو ہینڈل کس طرح کریں گے لہذا وہ بیان تو ضرور دیں گے اچھا حلالی صاحب مجھے بتائیے گا بن رہی تھی جب کراچی میں حقوق کی بات کر رہی تھی تو اس ٹائم پہ کوئی کاؤنٹر ایسی جس سے ایسی جماعت ہوتی جو واقعی میں حقوق کی بات کرتی کراچی تو پھر شاید اتنی طاقت نہ آتی شاید پھر ملٹن گروپ بھی نہ بنتا ان کا ملٹن ونگ بھی نہ بنتا تو ایک طرح سے ڈیولپ کرنے کے لیے ایک سازگار ماحول بھی تو فراہم کیا گیا ہاں بالکل اور اس وقت ضرورت تھا کہ ان پہ کریک ڈاؤن کریں تو لوگوں نے کریک ڈاؤن کیا پھر ہاتھ اٹھا لیا بار بار کریک ڈاؤن ہوئے پھر ہاتھ اٹھا لیا اور مشرف جب آئے تو انہوں نے تو ان کو پوری چھٹی دے دی کہنے لگا جو مرضی ہے کراچی کو کوو بچ جس ڈیلیور کراچی اب کہنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا تھا ایک برٹیش کا ایک آدمی ڈیپٹی سیکیٹری اگر جا کے الطاف حسین کو کہہ دے نا شٹ اپ وہ کچھ نہیں کہہ گا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کر سکتے ہیں وہ مگر وہ جان بوچ کے نہیں کر رہے ہیں اس لیے جیسے عسکری صاحب نے پہلے کہا تھا یہ ان کا الطاف حسین ان کا ایک کارڈ ہے وہ کبھی بھی اس کو کھیل سکتے ہیں ان کے انٹریسٹ ہے ادھر اور بائی دے وی مجھے کہا گیا تھا کچھ پانچ سال پہلے کہ جدر ایس فارس کراچی اس کنسرن امریکنوں نے اس کو آوٹسوس کر دیا ہے برٹیش کو تو برٹیش جو ہیں وہ چاہتے ہیں ادھر کا انفرمیشن اور ہر جہاز سے وہ چاہتے ہیں کہ کراچی پہ ان کے ساتھ یہ ہو تو یہ ماننا پڑے گا اور دوسری بات ہے کہ دیکھئے جی صحیح ہلالی صاحب دوسری دوسری ٹاپک کی طرف بھی جائے کچھ وقت کی کمی ہو گئی ہے پاکستان کے تعلیمی نظام کی طرف بھی جائے جس طریقے سے ہم پاکستان کے تعلیمی نظام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اگر تعلیمی نظام کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو پھر کس طریقے سے پاکستان آگے بڑھے گا لیکن یونائیٹڈ نیشنز نے ایک رپورٹ دیا جس میں کہا گیا ہے کہ جدید تعلیمی تقاضوں سے پاکستان جو ہے تقریباً ساٹھ سال پیچھے اور ففٹی سکس لاک بچے تو ایسے ہیں جنہوں نے کبھی سکول کی شکل بھی نہیں دیکھی لیکن عیاض زمیر صاحب جس نے سکول کی شکل دیکھی ہے وہ بھی توبہ توبہ کرتے ہی باہر آیا ہوگا پڑھا لکھا پنجاب کی ہم نے بڑے نعرے سنے ہم نے پڑھا لکھا پاکستان کے بڑے نعرے سنے لیکن وہ نعرے نعروں تک ہی رہ گئے جس طرح وہ بینرز بینرز ہی رہ گئے اسی طرح نعرے نعرے ہی رہ گئے کبھی کچھ ہوتا ہوا دیکھا نہیں ایڈوکیشن بجٹ کو دیکھ کے ہمیشہ شرم آ جاتی ہے دیکھئے ہم میری عمر کے جو لوگ ہیں انہوں نے ایک پاکستان دیکھا ہوا ہے جس میں تعلیمی نظام بہت اچھے طریقے سے چلتا تھا تب بھی ڈیفرنٹ سسٹم آف ایڈوکیشن تھے انگلیش میڈیم تھے گارمنٹ سکولز تھے لیکن تمام کے تمام کے سٹینڈرٹ جو ہے آج سے بتر جہاں بہتر تھے ہماری یونیورسٹیز جو ہیں ان کے سٹینڈرٹ بہتر تھے یہ تو سکسٹیز کے بعد سے پتہ نہیں کیا اس کو روٹ یہاں پہ آئی ہے جہاں پہ باقی ادارے بھی گئے ہیں تو ہمارا تعلیمی نظام تباہ ہو کے رہ گیا ہے آپ دیکھیں ایک چار پانچ دن پہلے اشرت حسین صاحب جو سٹیٹ بینک کے گورنر رہے ہیں انہوں نے ایک مضمون لکھا جس میں کہا کہ دیکھئے ہندوستان کے اتنے بچے پڑھ رہے ہیں مہا پہ امریکہ میں چین کے اتنے پڑھ رہے ہیں اور ہم جو ہیں جو اتنے سٹریٹیجک پارٹنر ہیں اور یہ نائن الیون کے بعد ہمارے اتنے پڑھ رہے ہیں وہ آپ مضمون پڑھیں تو آپ کو شرم آ جائے گی کہ ہم جب ہمارے مواقع بھی ہوتے ہیں ہمیں کچھ کرنا چاہیے ہم کیوں نہیں کرتے تعلیم اس جمہوریہ کی پرائیورٹی نہیں ہے سینجن بومب ہوگا مسائلز ہوں گے اور ہوں گے تعلیم ہماری پرائیورٹی ہے نہیں اور یہ جو ہم نے ایک اپارٹھائیڈ ہم نے بنائی ہوئی ہے ایڈوکیشن میں اس میں جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں جو آثورٹی میں بیٹھے ہیں ان کی صحت پر کوئی اثر ہی نہیں پڑھتا ان کے لئے اپنے سکول ہیں انگریزی سکول ہیں بچے چاہے نالائک ترین ہوں بتا ہے یہ آٹھ سبجیکس کیلئے لاؤ کے لئے باہر وہ بہی دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں ہمارے بیٹھے جو ہیں وہاں سے پڑھ رہے ہیں تو یہ جب تک آپ نہیں کریں گے تو آپ تعلیم ہمارے شکر کریں یہاں تک ہے اور نیچے نہیں گئی یہ تو زبال پذیر مضمون ہے اچھا آپ نے دیفینس کی بات کی ہے کہ دیفینس کے اوپر ہمارا زور ہوگا چاہیے اس کے لئے بھی تو تعلیم چاہیے یا تو حکومت اپنے ٹوٹل اخراجات کا یعنی تعلیمی ٹوٹل اخراجات کا 11.3% سپینڈ کرتی ہے اور اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں ایڈوکیشن کے بجٹ تو کم ہے جو بجٹ ہے اس کو بھی تو پورا خرش نہیں کرتے ہیں دیکھئے ان کے پیسے کیسے بنیں گے سکولز بنانے میں تو پیسے نہیں بنتے ہاں ریکروٹمنٹ میں ویسے پیسے لیتے ہیں ہر کیچر سے اور وہ ضرور بڑھتے ہیں مگر وہ اوپر تک نہیں جاتا ہے یہ جو 1.5 بلین ڈالرز کے پروجیکس ہیں اس میں ہنڈرڈز آف ملین ڈالرز میں ان کو ملتا ہے تو نمبر ون دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے یہ پاکستان بٹ گیا ہے پریز انڈرسٹینڈ یہ دو پاکستان ہو گئے ہیں اور وہ جو ایک پاکستان ہے جو رولرز ہیں اور جیسے انہوں نے کہا ریال صاحب نے وہ انگریس سکول دیئے وہ صاحب ان کے ایکسس ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے رول کرنا یہ بچارے ان کو آستے آستے جو بھی تعلیم مل سکتا ہے دیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیموکریسی ہے مگر دیکھیں وہ کیسے ایکسسائز کرتے ہیں ان کا ڈیموکریٹک ووٹ وہ چوروں کو پھر ریلیکٹ کرتے ہیں وہ انہی لوگوں کو کرتے ہیں جو ان کو ڈسکرمنیٹ کرتے ہیں یہ کس قسم کا سسٹم ہے بھائی اس لیے میں کہتا ہوں اس پورے سسٹم کا جو آوے کا آوے ہی بگڑا ہوئے اسے صحیح کرنا ہوگا زفر حلالی صاحب اپنے کراچی سے جوئن کیا بہت شکریہ آیا زمیر صاحب اپنے اسلامباد سے جوئن کیا بہت شکریہ لیکن ناظرین ہمارے تعلیمی نظام ہے اس تعلیمی نظام میں جو امیر پاس ٹوٹا پوٹا نظام ہے بھی اس میں بہت ساری خرافات بہت ساری خرابیاں ہیں جس کے اندر سے ایک تو یہ ہے کہ جب انسپیکشن ٹیم جاتی ہے تو اساتزہ اور ایسے انتظامیہ کے لوگ سکول کے ڈنڈے وغیرہ چھپا لیتے ہیں جو کہ allowed نہیں ہے بچوں کو مار پیٹ ہوتی ہے تو بچہ سکول سے ویسے ہی بھاگ جاتا ہے اور کئی بچوں نے سکول کی شکل ہی نہیں دیکھی کیونکہ تعلیم کو کاروبار بنا دیا گیا ہے اور یہ کاروبار پاکستان کے کاروبار پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک دجکہ ثابت ہوگا ابھی سے دیکھ لیا تو تعلیمی نظام بہتر ہو سکتا ہے اگر اب بھی آنکھیں بند رکھی تو پھر ہسپتالوں کے لیے بھی لندن جانا پڑے گا سکولوں کے لیے بھی لندن جانا پڑے گا اور پاکستانی عوام کو ادھر ہی بیٹھے رہنا پڑے گا اسی مقام پہ ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی ہمیں فیدبیک دیجئے گا باقبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوئرر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ